دلی پولس کو الٹ کیا گیا ہے دلی پولس نے الٹ کیا ہے جانکاری کے مطابق آتن کی خاص کر کسی سرکاری امارت کو اپنا نشانہ بانا سکتے ہیں سوچنا کے بعد دلی پولس نے ہر جگہ پر سکشا کو لے کر چاک چوبن انتظام کر دیئے ہیں کانگلیس کے ورش نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے جانکاری کے مطابق راہل گانڈی چمپاران سفتیہ گرہ شتابی سمہارو پا آجت ستنتہ سینانیوں کے سمان سمہاروں میں بھی شامل ہوں گے دلی میں چار مہنے سے چل رہے ہیں دلی سرکار اور آئیے سبسروں میں تراتا نخط ہو سکتی ہے دونوں ہی پکشوں نے اب نرمی کے سنکر دیئے ہیں ریوار شام کو آپ کے منڈی ہاؤسے سنسد بارک تک مارچ کے بعد کیجیوال نے آئیے سبسروں سے کافتر سے کام پر لوٹ آنے کی اپیل کی پچھنے سات دن سے دھنے پر بیٹھے ہیں منطری ستین جین کی ایوار آدھی رات کو اچانک تبوت بگر گئی جس کے بعد انہیں ایلنگ چیپ اسپتال میں بھرتی کر آیا جیا جہاں سے اسپتال میں ستین جین کو کمزوری کی وجہ سے گلوکو چڑھا جا رہا ہے سرکار نے جمو کشنے میں آپریشن آل آؤٹ کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سینہ نے رمضان پر اکترپا سنگر شوراں کا اعلان کیا تھا لیکن رمضان کے دوران کئی آتنکی حملوں کو دیکھتے ہوئی سیس فائر پر سوال اٹھ رہے ہیں جس کے بعد سرکار نے پھر سے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کندریا گرہمتی راجنات سنگھ نے کہا کہ سرکشہ بلوں نے نمزان کے مہینے میں شانتی بڑھتی اور کٹھوڑ کا دم اٹھائے نہیں اٹھائے لیکن سرکار نے اب سرکشہ بلوں کے ہاتھ پوری طریقے سے کھول دیے ہیں 2019 لوگ سبح چناف کی رن نیتیوں کو لے کر پی ایم بودی جل منتی منڈل کا وستار کر سکتے ہیں جہاں مدھر پردیش راہستان چھتیزگڑ کے نیتاؤں کو پرتنیتیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد پرموشن میں آرکشن کو مودی سرکار نے ہری جھنڈی دے دی ہے سرکار کے اور سے آدھکاری کا آدیش جاری کرنے کے بعد سبھی راجیوں اور منترالیاں کو پرموشن کو لے کر اس پر عمل کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں ریویو آر کو پی ایم بودی کی ادھیاکشتہ میں نیتی آئیو کے گورننگ کاؤنسلن کی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں کئی راجیوں کے سی ایم اور کیندریا منتریوں نے حصہ لیا نیتی آئیو کی بیٹک میں پی ایم بودی نے الگ الگ راجیوں سے آئے سی ایم کا سواغت کرتی ہوئے ان کی بھانگوں پر گمپلیتہ سے وچار کیا ساتھی پی ایم نے یہ بھی کہا کہ نیتی آئیو کے ایسا منچ ہے جہاں دیش میں اتحاسے بدلاؤ کی شروعات کی چاہتی ہے نیتی آئیو کی بیٹک میں پی ایم بودی نے کہا کہ بھارت کے ارتفرستہ آگے بڑھ رہی ہے اور جلد ہی بھارت پانچ لاکھ کروڑ ڈالر کی اتحاستہ والا دیش بنے گا نیتی آئیو کی بیٹک میں آندھ پردیش کے سی ایم چند بابو نائیڈو نے اپنے راجی کو وشیش راجی کا درجہ دینے کی مانگ کی جہاں بیہار کے سی ایم نتیش کمار نے بیٹک میں آندھ پردیش کو وشیش راجی کا درجہ دینے کی مانگ کا سمرتن کیا اور بیہار کیلئے بھی وشیش راجی کی درجہ کی مانگ کی پی ایم مودی نے کہا کہ دیش کے کچھ حصے پچھلے دنوں سے بار سے کافی پربھاوت تھے سب سے پہلے ان راجیوں کی مدد کی جائے گی فرکیند کی طرف سے ایسے راجیوں کو ہر سمبہ مدد دی جائے گی دراصل سبی راجی اپنے اپنے راجیوں کی سمسیا پی ایم کے سامنے ساجہ کیا اس دوران بیٹک میں نوٹ بندی اور جی اسٹی کو لے کر بھی چرچہ کی گئی بیٹک کے شغاتی سمبودن میں پی ایم مودی نے ون نیشن ون ٹیکس کو ساکار کرنے کے لیے جی اسٹی لاکو کرنے میں بھی راجیوں کوئی بھومکا کو سرہا نیتی آئیو کی بیٹک میں پی ایم مودی نے یوگی سرکار کی تاریخ کی مودی نے یوپی میں سال بھر کے کام کاز پر سی ایم یوگی آیت تینات کی پیر تھپ تھپائی یوپی بدھان سبحان چناف میں خود مودی نے کرز معافی کا وعدہ کیا تھا جو سی ایم یوگی نے اپنے راجیوں میں وعدہ پورا کیا کیدریوار ایل جی وعد کو لے کر کانگریس کی چپی پر ممتہ بانر جی نے سوال اٹھا ہے سی ایم ممتہ بانر جی نے کہا کہ دلی وعد پر میں نے پی ایم سے بات کی ہے لیکن کانگریس آخر اس معاملے پر چپ کیوں ہیں دیش کے اتر پوروی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے ایسا میں پچھلے 48 گھنٹوں سے ہی بھاری بارش بار جیسے حالات بن گئے ہیں جس کے وجہ سے ہزاروں لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور ہیں چنانگی پر قیام سدھار کے لیے سپریم کورٹ میں یاشکہ دائر کی گئی ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ چنانگی دھرم کے نام کا غلط استعمال کرنے والوں پر نقل کسی جائے اور ایسے کینڈیڈیٹ کو بین بھی کیا چاہے دلی انسیال سمیت کئی راجیوں میں موسم میں ایک با فر سے کروٹ لی ہے کئی جگہ ہلکی بارش ہوئے اور اسے لوگوں کو گرمی سے رہت ملے وہیں بارش سے کسانوں کو بھی فائدہ ہوا ہے یاشکہ میں یہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ چنانگی دھرم کے نام کا غلط استعمال کرنے والی پارٹی کا ریجسٹریشن کیا جائے سپریم کورٹ میں بی جے پی نیتا اکشنی اپاد بھائی کی اور سے ارضی داخل کر بھارت سرکار اور چنانگی آئیوک کو پرتیبادی بنایا گیا ہے یاشکہ کرتا نہیں راجنیدک پارٹی اور کینیڈیٹ دھرم کا جو غلط استعمال چناوی مددے کے لیے کیا جاتا ہے وہ دیش کے لیے سیکلوریزم اور اکتا کے لیے خطرہ ہے یہ بات نہیں یو پیم اپ رادیوں پر نکل کسلی کے دعوے فیل دکھائی دے رہے ہیں رائیوار کو لونی کے بیجی ویدھائک نن پیشو گرجر پر اگزاد حملہ وروں نے حملہ کر دیا یہ گھٹنا سیم یوگی کے گازیاباز سے لوٹنے کے کچھ گھنٹے کے بعد سے ہی کی گئی لونی ویدھائک پر جانے والا حملہ تب کیا گیا جب وہ میرٹ سے لوٹ رہے تھے تب ہی ساہباد تھانشیتر کے ہندے ندی کے پھول کے پاس دو بائک پر سوار چار بدماشوں نے ویدھائک کی گاڑی پر فائرنگ کر دی پولیس اب بدماشوں کے تلاش پر جت گئی ہے پور پیم اٹل دھاری واج پیسے حریانک سیم انہوں لال نے ایوار کو ایمز پہ پہنچ کا ملاقات کی جہاں سیم انہوں لال اٹل جی کے سواستے کا حال جانا اور جلد سواست ہونے کی کامنا کی بتا دیں کہ پور پیم اٹل جی پچھلے کئی دنوں سے ایمز میں بھرتے ہیں پوروائی ایس ادھکاری پردیپ کاسنی کے کانگریس جانے پر حریانک سیم انہوں لال نے تنج کا ساور کہا کہ اگر ایک دو ادھکاری اور کانگریس میں چلے جائیں تو کانگریس کا کلیان ہو جائے گا لیٹی آئیو کی بیٹھک میں ہریانا کے سیم انہوں لال بھی موجود رہے لیٹی آئیو کی بیٹھک کے بعد سیم انہوں لال نے کہا کہ کینبر کی سبھی یوجناؤں میں ہریانا نے سو فیزنی سفلتہ حاصل کی ہے کانگریس پردیشہ دیکشہ شکتور آج تلیگر میں پریس کانفرنس کریں گے جہاں پورو آئی اے صدقاری پریب کاسمی کو ادھکاری طور پر پارٹے میں شامل کیا جائے گا اور تادین کی پورو آئی اے صدقاری پریب کاسمی حالی میں کانگریس میں شامل ہو گیا بیوانی میں ستر دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کے دھنے پر بیٹھے دھرگانگوں کا دھرنا ختم ہو گیا سانسد دھرمویر سنگ کے آشرا سنگ پر دھرگانگوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا سانسد نے دھرگانگوں کو سرکار کی طرف سے ایک پتل بھی دیا جس میں ان کی پانچ مانگوں کو سرکار میں مانا ہے باقی مانگوں کے لیے اگست میں حل نکالنے کا آشرا سنگ دیا گیا ہے سانسد نے دھرگانگوں کو آشرا سنگ دیا جب بھی ان کی مانگوں کو لے کر کسی طرح کی کوئی سمسیا ہو تو وہ شکایت کریں اور ہر سمسیا کا سمادھان کرنے کی کوشش کی جائے گی سانسد نے کہا کہ دھرگانگ الگ پرستیتیوں میں دیش اور سمادھ سے جڑ کر کام کرتے ہیں پردیش کے وقاس میں بھی ان کا اہم یگدان رہتا ہے وہیں سانسد سے ملنے کے بعد دھرگانگوں نے ان کا اور سرکار کا مانگے ماننے کے لیے دھنیواج کیا تو ویڑ تغریہ ایک بار پھر سے بڑا بیان انہوں نے دیا اور سوکھیوں میں آگئے تغریہ نے کہا کہ چوبیس جون کو ایک اعلان کریں گے جس سے دوزار انیس کا راستہ تیہ ہوگا انہوں نے کہا دوزار انیس کا جنتہ فیصلہ کرے گی دیش کا نیتہ کون ہوگا پی اے موڈی کے ساتھ سنبند خراب ہونے کے بعد توگڑیا لگاتا ہے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں ان کی معنی تو وہ ہندووں کا ورود کرنے والوں کے خلاف ہیں توگڑیا نے کہا کہ جمہو کشمیر میں گوڑی نہ چلانے کا آدھے اشتریکہ سینکوں کو مروانے کے وہ خلاف ہیں انہوں نے کیندر پر نشانہ ساتھیوں کہا کہ کسان دیش میں آتمتیا کر رہے ہیں توگڑیا نے کہا کہ بڑے دیگپتیوں کی سرکار نے اسی ہزار کروڑ روپیہ ماف کر دیا ساتھی فصل بیمہ یوجنا کی ذریعے پرائیوٹ کمپنیوں کو سرکار فائدہ پہنچا رہی ہے مکہ مطری کے راجنیتک سچیو دیپک منگلہ نے گاؤں سوجواری اور رسولپور میں لگبک 95 لاکھ روپے کی وکاس کائروں کا شرانیہ سوڑھاٹن کیا وہ نے گاؤں سوجواری میں ایسی چپال جردوار اور لگبک 10 لاکھ روپے کی لاغت سے بنے آنگل باڑی کیندر کا بھی دھوہٹن کیا رزوران دیپک پنگلہ نے کہا کہ پلول میں بیجے پی کا ایک بھی ودھائک نہ ہونے کے باوجود مکہ منتری منہولال نے وکاس کارے کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے موجودہ پردیش سرکار بھینا بھیب داؤ کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کر رہی ہے انہوں نے پاکستان جانے والے پانی روکنے کے لوگ لے کر سی ایم کے بیان پر پتکیہ دیتیوں کہا ہے کہ اس وائے نہر کے نیمان کو لے کر بیجے پی سرکار گم بھی نہیں ہیں اور جنتہ کو بھرم میں ڈالنے کے لیے سی ایم اس طرح کا بیان دے رہے ہیں آبیچ اٹال نے کہا کہ بھوپین سنگھ ہڈڈا اور عاشوک تور کی یادرہوں پر اٹھایا انہوں نے سوال اور کہا کہ دو نیتہ ورچوسٹ کے لڑائے لڑ رہے ہیں وہیں کانگریس کو دوبتہ جہاج بتاتے ہوئے بیجے پی سرکار نے ہڈڈا سرکار سے بھی زیادہ لوب پچائی ہیں بات بھی نوے کہی کبھی جنتی کے موقع پر سانسر راجکمار سینی نے خرکودہ میں جن سبا کو سمبودھت کیا یہاں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو کبھی جنتی کی شبگامنہ دی ساتھ ہی کہا کہ وہ بیجے پی چھوڑ کر سینی نے پور کی سرکاروں پر نشانہ ساتھ ہوں کہا کہ جھکتی بھی جات سیم رہے ہیں انہوں نے بھائیچاری کے نام پر لوگوں کو چارہ سمجھ کر کھانے کا کام کیا ہے لیکن اٹھان فیزدی لوگوں کا حق دیس فیزدی لوگوں کو دینے کا کام کیا گیا ہڈینا کے راجنیتی ان دنوں ویوادت بیانوں کے لیے سرکھوں میں ہے پچھلے دنوں لیتا پرتکک شاہ بیچ اٹھارا نے کرشی منتری نے پلٹوار کیا ہے کرشی منتریوں پر دھنکڑ نے کہا جو بھی عبادر ٹپنی ان کے اوپر کرتا ہے وہ اس کو گھرن نہیں کرتے جس سے ٹپنی کرنے والے کے پاس اس کے شب درہ جاتے ہیں کرشی منتری نے کانگریس نیتا پردیب کاسنی کے کانگریس جوائن کرنے پر بھی تنچ کسا وہ بھی دھنکڑ کیواانے تو کاسنی کے پتا اپنے بیٹے کو سی ایس بھرتی کروانے کے لیے کانگریس ہی بنے تھے اور پتا کا قرض دانے کے لیے تردیب کاسنی نے کانگریس کو جائن کیا ہے کرشی منتری نے کہا کہ نیجی پی سرکار جنتا کی سیبک ہونے کے ناتے لگاتا لوگوں کے بھائی کے لیے کام کر رہی ہے سرکار آخری کتار میں کھڑے شخص تک نیجینا کلاب پہنچانا چاہتی ہے اور اس کے لیے لگاتا پریاس بھی کیا جا رہے ہیں کرشی منتری اوپرکاش دھنکڑ بادلی میں آج جی تنتیدہ کارکر میں شرکت کرنے پہنچے تھے جہاں انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں اس موقع پر پردیش کے شرم نائم منتری شرم منتی نائب سینی بھی موجود رہے ہیں یمنا نگر کی بڑھوہ میں کومن سرویس سینٹر چلانے والی مشوہ حشمی سے پی ایم بودھی نے ویڈیو کانفرنسیب کے ذریعے بات کی انہوں نے مشوہ کی اور سے کیا جا رہے کاریوں کی تاریخ کی آپ گتادے کے سرکاری اجناوں کے چلائے جا رہے ہیں سی ایسی سینٹر میں اچھا کارے کرنے کے لیے دیش کے کچھ چلندہ سینٹروں کو ہی چلا گیا ہے جیسے ویڈیو کانفرنسیب کے ذریعے ان کے سنچالکوں کے ساتھ پی ایم بودھی نے بات کی ہے ویڈیو کانفرنسیب کی ووستہ زلہ سچوالہ ویڈیو کانفرنسیب ہال نہیں کی گئی علاقے کے لوگوں کو جب اس بارے پتا چلا تو دیش کے پی ایم علاقے کی لڑکی سے بات چک کریں گے تو لوگوں میں کافی اتصحہ نظر آیا بشوہ حشمی نے پی ایم بودھی کی بات کو لے کر حجان ویڈھان سبات جگشی کورپار گجر کا کہنا ہے یہ بہت خوشی کے بات ہے ان کے زلے کی لڑکی سے پدھان منتری جی نے بات کی ہے چلیے بریک کا وقتہ فرانوٹ رہے کچھ اور خبروں کے ساتھ بریک کے بعد ایک بھر سے آپ کا سواغت ہے امریکی راشوپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نورت کوریا کے ساتھ اگر وارتہ دفعل ہوتی ہے تو دکشن کوریا کے ساتھ یدہ بیان سے ترنت شروع کر سکتے ہوں حالانکہ ٹرمپ نے بعد میں کہا تو انہیں امید ہے کہ وارتہ فیر نہیں ہوگی نائزیریا کی پروت تک شیط میں ریوار کو سندگز بوکو حرم کے جہادیوں نے دو مات مگھاتی باؤنج سفورٹ کر دیئے جس سے اس میں تیرین اکتیس لوگوں کی موت ہو گئی نائزیریا کی تاریس لوگوں گھائل ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے آتی بھاتی حملہ دمبوہ میں کل رات کیا گیا جانکاری کے مطابق یہ حملے ایدل فطر کی چھٹیاں منا کر لوٹ رہے لوگوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا آپ کو دادی کے حملے میں گھائل ہونے والے لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی حالت ناجک بتائی چاہ رہی ہے جن سے بچنے کی سمبھاونا کم ہے سرشلز کے راشترپتی ڈینی فورے کے اچھی جن کو تستاوید بھارت یادترہ کی تیاری چل رہی ہے تو وہیں سرشلز نے بھارت کے ساتھ آئی لینڈ پر نوستانے کڈا بنانے کے سمجھتے کو رب دکھر دیا ہے سرشلز کے اوڑ سے سین ادھے کا سمجھتہ توڑنے کے مجھے سے جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کے بخائن سے شکر مجھتہ لگا ہے سرشلز کے راشترپتی نے یہ دی خوشتہ کی ہے کہ اس پروچیکٹ کے سب یہ دیش اب ختم ہو چکے ہیں اور سرشلز اگلے سال اپنے بھنسے اس سینی ادھے کا نرمان کر آئے گا نارکی سفٹ کا لیٹیسٹ جینریشن موڈل کو لوگ خوب پسند کر رہے ہیں اس گاری کی محض 143 دنوں میں ریکارڈ ایک لاکھ یونٹس کی دکھی ہوئی ہے یہ میری سٹون سب سے تیز حاصل کرنے والی سفٹ بھارت کی سب سے پاپیلر ہیچ پیک بن گئی ہے دوہزار پانچ میں لانچ ہونے کے واسطے ہی سفٹ کے ہر جینریشن کے موڈلز کا دب دبا دیکھنے کو ملا اس کی اب تک بھارت میں کل ایک دشمل او آٹھ نو ملین یونٹس بک چکے ہیں بتا دیں کہ ماروتی کی بھارت میں بیس ملین یونٹس کے بکنے والے آنکڑے میں آخری گاڑی بھی سفٹ ہی ہو ماروتی سزوکی سفٹ کا ون پوائنٹ ٹو لیٹر پیٹرول موڈل نئی دلیو میں چار دشمل او نو نو لاکھ روپے کی ایکس شورن کی قیمت ایویلیبل ہے وہیں اس کا بیس ایک دشمل او تین لیٹر ورگن ہلی میں پانس دشمل او نو نو لاکھ روپے کی ایکس شورن کی قیمت پر ایویلیبل ہے فیفا ورلڈ کپ میں آج سال بعد ورلڈ کپ کھیل رہی سربیہ کی قیمت نے اپنے علیہانک کا جیت کے ساتھ آغاز کیا کپتان علم جنڈر گولو روگ نے ٹری کٹ پر کیے گول کے بغولت سربیہ نے کوستا ریا کو ایک شمع سخرا گلو پی کی اس میچ میں کوستا ریا کو سربیہ کے ٹیم کے سامنے دب دبا میں دیکھا گیا دباو میں دیکھا گیا اور سربیہ کو ڈیفینس کو بھیدنے میں ناکام رہی اسی وجہ سے اپنے ایک بھی افسر کو گول میں تبدیل نہیں کر پائی اس جیت کے ساتھ ہی سربیہ نے تین انگھ حاصل کر لیے دونوں ٹیمیں پہلے ہاف تک کڑی ٹکر میں تھی لیکن دوسرے ہاف میں کپتان علم جنڈر گولو راو نے فری کٹ پر سیدھا شاٹ مار کر اسے کوستا رکا کے گول پوسٹ تک پہنچایا ہے اس گول کے ساتھ ہی سربیہ کو میچ میں ایک شونے کی بڑھت مل گئے اور اس کے بعد سربیہی ٹیم کھیل کے انت کر اپنے بڑھت سے بنایا رکھا فیفا وشکپ کے گروپ ایف مقابلے میں ایڈنگ میں روجانوں نے ایک ماتر گول کے بدولت میکسکو نے جرمنی کو ہنا دیا انیس سو پچاسی کے بعد سے میکسکو کی جرمنی کے خلاف یہ پہلی چیت ہے جہاں میکسکو نے جرمنی کو شونے سماد دی روجنے کی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں میکسکو نے پیز شروع کی اور جرمنی کو دباب بنانے کا موقع نہیں دیا میکسکو نے دوسرے نٹ میں کورنر ارجت کیا اور موجودہ چینٹین ٹیم جرمنی کو ہاننمی سے پھلکہ حاصل کی بارٹ ایمپرنگ معاملے میں اس مطلب کے بعد اب چانڈی مل کا نام سامنے آیا ہے شیلنکہ کپتان چانی بل پر آئی سی سی نے آچار سہیتہ کی ارلنگن کا عروف لگایا ہے چانی بل کو ویسٹ انڈیز کے خلاف جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسے دن گین سے چھرچھاڑ کا دوشی پایا گیا آئی سی سی نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی پوشٹی کرتی اور کہا کہ شیلنکہ کے کپتان چانی بل کو آئی سی سی کی آچار سہیتہ دو 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 نو لیول کے ارلنگن کا دوشی پایا گیا آئی سی سی نے کہا کہ اسی وجہ سے شیلنکہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ کے تیسے دن کے کھل کی شبات گیری سے کی آئی سی سی نے کہا کہ اگر کسی آچار سہیتہ کا ارلنگن ہوا ہے تو ویسٹ کے خطف ہونے کے بعد یوموں کے بتابق کاروائی کی جائے گی آپ کو تعدی کے آسٹریلیا کے تین کھراریوں اسٹیو سنیف، جیویڈ بارنر اور کیمرن نے بین کرافٹ پر گینز سے چھرچار کرنے کے کارن پر تبند لگا دیا گیا تھا ہرکہ شیلنکہ ٹیم نے معاملے سے سافنکار کیا ہے شیلنکہ کی ٹیم نے بھی جاری بیان جاری کیا ہے اور ٹیم کی کھراریوں کو پورا سمرتھن کیا شیلنکہ کی ٹیم نے کہا کہ ٹیم پر بندے میں بتایا ہے کہ شیلنکہ کی کھراری کسی بھی غلط کامر شامل نہیں ہیں بھارتی و بلیباز سریش شیلنکہ نے لگوڑھائی سال سے بھی انبائی تی رائیڈو کی جگہ اگلینڈ دورے کے لیے بھارتی یہ ونڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے رائیڈو فٹنیس کی اس نئے ماندن میں پریاب تنگ خاصل نہیں کر پا ہے جس کا انہیں ٹیم سے باہر ہونا پڑا راشتی اچھرنے سنجی نے ان کی جگہ رہنا کو ٹیم میں رکھنے کا فرصہ کیا ہے ایشر راہ رچن، انیر کپور اور راج کمار راہ اسکار ایک فلم فننے خان کا ٹیزر سنجی کی بائیو پک سنجی کے ساتھ ریلیز ہوگا فلم کے نرماتہ اس کا ٹیزر سنجی کے ساتھ ریلیز کرنے کی تیاری ہیں آپ کے دانے کے فننے خواہ اید پر ریلیز ہونی ہے لیکن کچھ کارڈوں سے ٹلس ٹال دیا گیا اب یہ فلم اگرس مہینے ریلیز ہوگی فادرزلی کے موقع پر سنجی کی بائیو پک پر بن رہی فلم سنجی کا خاص پوستر ریلیز کیا گیا اور اس کے ساتھ فٹا فٹ خبروں میں فلال اتنا ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فورا لوٹرین کچھ اور خبروں کے ساتھ موسیقی